اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے جی تو آج ہم بنا رہے ہیں کڑی چاوال جی سب سے پہلے آپ نے پیاز اور جو ہی گرین چلی اور ثابت زیرہ جو ہینا اس کو بون لینا ہے اور بعد میں یہ الگ پتیلے میں دہی اور اس میں تھوڑا پانی ڈال کے ایک مکسچر بنا رہی ہوں جس میں مسالے ہندی ہوگی لال مرچ اور جو بیسک مسالے ہوتے ہیں وہ تھوڑے ڈال کے میں نے پینٹ لیا ہے اس کا مکسچر بنا لیا اور سائٹ میں میں نے ایک دو ٹاماٹا لیے اور اس کو اس پیاز میں ڈال کے بون لیا اور اس میں ایک دو کڑی پتے بھی ڈال دیئے اور وہی بیسک مسالے ہیں اس میں بھی ڈالے ایک ایک چمچ اس میں ڈالا پھر جو نا اس کو بون کے اور جو یہ مکسچر بنایا تھا ہم نے سائیڈ میں اندہی والا وہ اس میں بیسن ملا کے ہم نے مکسچر بنایا تھا وہ جو نا اس میں ڈال دینا ہے اب اس اس سٹیج پہ ہم نے اس کو دیمی آج پہ چھوڑ دینا ہے تاکہ وہ اس میں بیسن گیا ہے وہ اچھے سے پکے اور مجھے تھوڑا پانی کم لگا تو میں نے وہ بھی ڈال دی جائے اب اس کو ہم نے ارک دینا ہے سائٹ میں ہم نے پکوڑوں کی تیاری کر لینا ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں اب اس میں وہی بیسک مسالے جو ہوتے ہیں وہ اس میں ملا کے انہیں پکوڑے بنا لینا ہے موسیقی جی تو ہمارے پکوڑوں کا بیٹر یہاں پہ تیار ہے اور یہاں پہ ہم پکوڑوں کو پرائے کریں گی میں نے نامک وغیرہ چیک کر لیا تھا یہاں پہ آپ سائٹ کے پکوڑے بنا دینے ہیں وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ بڑے چاہتے ہیں یا چھوٹے پکوڑے چاہتے ہیں موسیقی 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 کلپ میں ریکارڈ کرنا ریکارڈ نہیں کر پائی اچھا تو یہ پکوڑے فرائے کر کے اس میں ڈال دینے اور سائیڈ میں اس کا تڑکہ تیار کرنا ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں پیاس اور کڑی پتے اور لہسن جو ہے نا ثابت وہ کٹ کے اس میں ڈال دینے اس کی کشبہ بہت اچھی ہوتی ہے کسا لگا میرا ولوگ آپ پی پلیز ٹرائے کیجئے گیا اور لائک اور کمنٹ کر کے مجھے بتائیے گا تو ابھی جاؤں گی آپ سب سے اجازت اللہ حافظ بائی بائی